موسیقی تھر، گھر، عورت اور اترجمال سہرائے تھر جو دنیا بھر میں پاکستان کی ایک اور وجہ تعریف بن رہا ہے اس تھر کی پہچان کیا ہے؟ جی باہمت اور محنتی عورت پچیس سال پہلے کراچی کے آرٹسٹ اترجمال کو تھر کے سہرہ کی اس باہمت عورت نے اتنا متاثر کیا کہ وہ آج تک اس کے سہر سے نہیں نکل سکا نائنٹین ایٹی فور ایٹی فائیو میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت میں آؤڈو پینٹنگ کے طور پر جو بھی سبجیک میٹر مجھے ایٹریک کرتا تھا میں اسے پینٹ کرتا تھا تو ایک دفعہ میں نے ان کو کسی منگل بزار میں دیکھا یہ فروٹ بیچتے ہوئے تو ان کے جو ڈاک سکین کلر فول کپڑے جیولری اور تو وہ ایک کافی اٹریک کیا میں اس کو پھر سٹڈی کیا پینٹ کیا اور یہ سبجیک پھر میں نے اس کو ایسپلور کیا اور اپنے فائنل یار کی تھیسس کا حصہ بھی بنایا اس سہرہ میں جہاں پانی کی نعمت ہونے کا احساس کھل کر آیاں ہوتا ہے تھر کی عورت اسی نعمت کے حصول کے لیے میلوں پیدل سفر کرتی ہے تھر کی عورت اور مٹکے کا یہ رشتہ صدیوں پرانا ہے اتر جمال کے رنگوں سے یہ رشتہ اور بھی مضبوط اور نمائع ہوتا ہے دوسری طرف حکومتی ادم توجہی سے یہ رشتہ آج بھی مادی جتنا ہی مضبوط ہے ان کا اپنا ایک رہن سہن بھی زیادہ ڈیفرنٹ ہے دوسروں سے یعنی عورتیں بہت زیادہ ہارڈ برکنگ ہیں یہاں پر کام بہت کرتی ہیں تو یہ سب چیزیں دیکھ کے مجھے کچھ ہے ان کو پینٹ کرنے کا دل جا تھر کے گھر گھروں میں کام کرتی عورتیں اور عورتوں کی گود میں سمٹے ننے بچے اتر جمال کو تھر سے جدا نہیں ہونے دیتی اتر جمال کا برش آج بھی سہرہ کے حسن کو کینوز پر بکھیر کر خوب ہی محزوز ہوتا ہے سن کا ایک بڑا ریچ کلچر سے بیلونگ کرتے ہیں تو اس کے مجھے اتنے ایسپیکٹ نظر آئے کہ میں اس کو آج تک پینٹ کرتا ہوں اتر جمال کے برش اور رنگوں سے جنم لینے والے فنپارے جہاں تھری عورت کی ہمت کو اجاگر کر رہے ہیں وہیں اس کی زندگی سے جڑے مسائل بھی بے نکاب کر رہے ہیں تھر کے سہرہ میں پھیلے ہوئے سبھی رنگ بہت جازب نظر اور دلکش ہیں یہ سب کچھ اتنا خوبصورت ہے کہ تھر کے رنگوں کو اپنی زبان میں بیان کرنے کا اتر جمال کا پچیس سالہ سفر ابھی بھی جاری ہے کیمرمن افضل چوہان کے ساتھ محمد انوار سین بی سی پاکستان کراچی